اس کا اعلان قائم ہے قیامت قریب ہے قیامت نہیں آئی آدم جلے کہ آج تک کا وقت خود گن لینا خود سوچنا دنیا کا بنی تھی کتنا عرصہ گزر گیا جس کا قریب اتنا طویل ہے جس نے گندگی دور رکھی ہے دھوری کتنی بڑی اس سے بڑی کوئی نعمت اللہ نے بنائی نہیں اور اس نعمت کے بنانے کے بعد کوئی شئے بنانے کی ضرورت رہی اس لیے اس نے ولایتِ علی بھیج کر بتا دیا کہ اب دین مکمل ہو گئی اور نعمت تمام دوری یعنی وہ جس کے خزانے لا محدود ہیں وہ کہہ رہا ہے بس میں یہ جملے سمائے دیجئے گا اور پھر سبر کرتے ہیں علی اور ولی اللہ ہر بندے کے نصیب میں نہیں ولایتِ علی ہر بندے کے مقدر میں نہیں نہیں ہے بلکہ میں بات طویل نہ کروں مکتصر کرتے ہوئے اپنے شہید ively مناصر اپاست کا جملہ کہہ دوں وہ کہے فرمایا کرتے تھے علی کی ولایت باپ کی ورست سے نہیں اسماح کی شراحوت ہے یہ بات ہے اور حضور میں نے تفسیر قرآن میں پڑا جاڑا صاحب نے ایک روایت لکھی ہے وہ فرماتے ہیں جب صحابہ کرام کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا میں نے کل کہہ دیا تھا کہ جو مجلس کل سن رہا ہے اسے پورا عشرہ سمجھ میں آئے گا پورا خمسہ اس کو پوچھتا رہے گا وہ فرماتے ہیں صحابہ کے ہاں جو بھی بچہ آتا تھا وہ انتظار کرتے تھے جب وہ بچہ دو سال کا ہو جاتا تھا ہر گاہ مصطفیٰ میں اپنے بچے کو لے کے آتے تھے اور آ کے کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارے بچے کو دیکھئے اسے دعا بھی دیجئے اسے پیار بھی کیجئے رسول خدا ہر بچے کو دیکھے کہتے تھے کہو یا علی مدد ہر بچے سے کہتے تھے کہو یا علی جو بچہ یا علی کہتا تھا نبی اسے اپنی قوت میں بھی لیتے تھے اس کا ماتھا بھی چنتے تھے اس کے سر پہ بوسا بھی دیتے تھے اس کے سر پہ ہاتھ بھی دیتے تھے شفقت بھی فرماتے تھے دعا بھی دیتے تھے ایک دن ایک ایسا بچہ آیا توجہ نبی نے کہا کہو یا علی مدد بچہ چوب نبی نے مو پھیر لیا اب جس کا بچہ تھا بچے کو لے کے اس طرف سے آیا پھر بچہ چوب نبی نے پھر مو پھیر لیا پھر دوسری طرف سے سامنے آ گیا یا رسول اللہ امی کہہ لیتا ہے اللہ امی کہہ لیتا ہے پتہ نہیں علی کا نام کیوں نہیں لے رہا میرے نبی نے کہا آسال ان میں ہی اس کی ماں سے جا کے پوچھ علی علی کے ہوئے اللہ امی 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 جیسے یہ میرا گھر ہے آگے بھی مجھے اپنے ہی گھر میں بطا اور ذاکر حاضر ہونا ہے اور تعبوت کی براندگی ہے اور آپ چانتے ہیں کہ گورمنٹ کے دیئے ہوئے اوقات میں مجبور ہو جاتا ہے بانی بھی ذاکر بھی تو کل ذرا سا آپ جلدی تشریف لائیں گے تو مجھے آسان نہیں ہو جائے گی اور آگے بھی تعبوت سرکار امام رضا رامد جانا ہے تو اس میں بھی آپ کا تعاون میرے ساتھ شرک کے تھا رہے گا تو یہ ایک ترخواست ہے کوشش ہے کل کے ساڑھے ساتھ میں میں نمبر پہ آ جاؤں تو اس سے کلات بات لے گو سکتا ہے لیکن آپ بھونگے کیا کہا علی علی نہیں کرتا اس کی ماں سے پہنچے کیوں نہیں کر رہا اب جس اس کے ذہن میں آیت تطہیر محفوظ ہے میں اس سے بات کرنے لگا ہوں بندے آکے کہتے ہیں کہ آپ تبرہ بڑی کرتے ہیں ہر بطلان کرتے لو تمہیں کوئی اور کام آتا نہیں ہے تعریف نہیں کر سکتے خاموشی اختیار کیا کرو ہم بھی تو یہی کرتے ہیں ہم نے کہا ہم سے یہ نہیں ہوتا یا بری صاحب بڑی توجہ اس جملے میں مجھے چاہیے آپ جیسا زیرہ کارمی اس بندے کی اس جملے کی نفاصت کو سمجھ سکتا ہے یہ بڑا لطیف اور باریک جملہ میں ایک ایک مومن ایک ایک غزہ دار تک پہنچانے لگا ہوں اور ماتمی تک پہنچانے لگا ہوں آگر کہتے ہیں آپ ہر بار تبرہ کرتے ہیں آپ خاموشی اختیار کیوں نہیں کرتے ہیں ہم بھی تو چھپ رہ جاتے ہیں ہم پھر اور کہتے ہیں کہ اس بات کو بس چھوڑ دیجئے اور بات کیجئے ہم نے کہا ہماری غیرت ایمانی کا تقاضہ یہی ہے ہم ماں کو اگر ماں کہتے ہیں تو قاتل غمامو نہیں کہیں یہ غیرت ایمانی کے تقاضی ہے اس کا تعلق بندیہ تو اسے ہوتا ہے اور جو بھی بڑی جملہ جو بھی جہاں بھی کسی معصوم کا منکر ہو جو بھی جب بھی جہاں بھی کسی معصوم کا منکر ہو اسی لمحے بردیت پدل جاتی ہے جو بھی تاریخ دوا ہے اس بات کی جہاں بھی کسی معصوم کا میں نے کہا کسی معصوم کا چاہے آدم کا منکر ہو چاہے قائم کا منکر ہو جو بھی کسی بھی معصوم کا منکر ہو مشریعت قانون یہی ہے اسی لمحے اسی لمحے اسی لمحے وردیت پدل جاتی ہے جو بھی جہاں بھی کسی بھی معصوم کا منکر ہو تو وردیت پدل جاتی ہے میں علی کی بات کرتا ہی نہیں میں بات وہ کرتا ہوں جہاں ہرشیہ سنی میرے ساتھ ہوتا اللہ کا نبی ہے نام نوح ہے کشتی تیار کر رہا ہے کشتی تیار کر کے آواز دیکھے اپنے بیٹے کو کہا آجا اس نے کہا نہیں آتا دفعان آ گیا بیٹا نہیں آیا نبی نے کہا پروردگارہ میرا بیٹا ہے اس نے کہا لیسا میں نہ آنے گا نارا جو بھی انکار کرے کسی بھی معصوم کا اب توجہ سے سنیے گا لانت کرتے ہو چھوڑتے کیوں نہیں ہو تو ایک جملہ دے دیتا ہوں ہر مومن کو پوری زندگی میں میں طرفہ تر آپ کو جملہ دے رہا ہوں اور یقین کیلئے ممبر پر تحلیم بات کہہ رہا ہوں پڑے کل کہا تو کچھ باتیں رکھ لیتا ہے لیکن یہ آپ کے ذوک سماعت کے نام کر رہا ہوں میں نے کیا کہا کہ ہم کرتے ہیں کرتے رہیں گے نہیں چھوڑے گے اور یقین جانئی ہے بہت بڑا عمل ہے تو ابھی وقت ملا تو بتاؤں گا بڑے بڑے مشکل مشنائیاں ہو جاتی ہیں میں کہنے کا حق رکھتا ہوں میں تعلیم دینے لگا ہم قرآن سے قرآن میں آیت مبدت ہے تبرہ ہے نفذ برات سے یعنی بجنا کراہت کرنا تامن بجانا ہر جسم کی گندگی سے اسی کو کہتے ہیں تبرہ میں بس کہنے کا حق رکھتا ہوں اتنا بڑا عمل ہے تبرہ کہ مبدت کے لیے ایک آیت ہے اور تبرہ کے لیے سورہ براہ ہے حلیم اولا حلیم اولا سبحان اللہ حلیم اولا اب اگر کوئی کہہ دے کہ مجلس میں ہم نہیں آتے میں نے کہا لے ایک جملہ کہا تھا ایک جملہ آج کہنا چاہتا ہوں آپ جو بھی کہے کہ مجلس میں نہیں آتے میں نے کہا تھا میں نے بتا دو تمہارا کمال نہیں یہ اس کا قانون اس نے گندگی رکھی جو رہے ہیں اب اب سمجھا دوں کہ یہ دوری کتنی ہے قرآن میں ہے قیامت قریب ہے ابنا جملی یو دیکھوڑنا چاہتا ہوں میں جملے پہ جملہ دینا چاہ رہا ہوں اور نتیجہ پہ نتیجہ دے رہا ہوں قرآن حقیم ارشاد قیامت قریب ہے قیامت قریب ہے آدم آئے اس نے کہا قیامت قریب ہے نوبو آئے اس نے کہا قیامت قریب ہے قیامت نہیں آئی عیسیٰ آئے اس نے کہا قیامت قریب ہے قیامت نہیں آئی موسیٰ آئے اس نے کہا قیامت قریب ہے قیامت نہیں آئی خاتل الانبیاء آگئے اس نے کہا قیامت قریب ہے قیامت نہیں آئی سرکار امیر آئے اس نے کہا قیامت قریب ہے قیامت نہیں آئی آج تک چودہ سو سال ہو گئے اس کا اعلان قائم ہے قیامت قریب ہے قیامت نہیں آئی آدم جلے کے آج تک کا وقت خود گن لینا خود سوچنا دنیا کا پنی تھی کتنا عرصہ گھر گیا جس کا قریب اتنا طویر ہے جس نے گندگی دور رکھی ہے دھاری کیوں نہیں پڑی